شروع کی یہ ایک علمی معافل ہے جیسے ہمارے مہدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ گوھر سے سننے کی کوشش کیجئے ایسے ملکے بار بار نہیں ملتے ہیں اور یہاں پر کسی نعرہ وازی کی اجازت نہیں ہے پر اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا اب دوسرا سوال ہے کیا ہم گیر مسلم بائیوں کے تہواروں میں شملت نہیں کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر باہی میں بایا چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتا ہے جناب زاکر صاحب سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم گیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کئی سے بڑھیں گے اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں گیر مسلمانوں کے وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے ایسا کوئی اقاد تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرد نہیں لیکن اکثر جادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے شریعت کرنا توڑے لیکن ان کو دعوت دے میں جاتا ہوں ان کے دعوتات میں شرک نہیں کرتا ہوں لیکن دعوت دیتا ہوں اگر آپ میں بھی عمد ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا تیکھ لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب صرف کرتے تو میں کوکوکولا پیوں گا میں پیپسی پیوں گا لوگ کو کیا بتا کہ آپ پیپسی پی رہے لوگ تو سمجھیں گے شرابی پی رہے نا تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں آپ نے شرابی نے کہا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بشن جائیے لیکن اگر آپ کو حمد نہیں ہے بولنے کے لئے مجھ شرابی ہو تو جاؤ ہی مت ہوتے ہوار میں میں جاتا ہوں مومے میں کتنے کانسلیٹس ہیں فورن ان کے پروگرام ہوتے ہیں نیشنل ڈی تو اکثر انہوں اکثر شراب صرف کرتے پہلے پہلے مجھے پتا نہیں تھا تو جب میں جاتا تھا میں کانسلیٹس سے ڈائریک کہتا ہوں مجھے ماف کرنا میں معذرت چاہتا ہوں بولا کیوں کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ ہمیں مذہب میں allowed نہیں کھل لم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سیکڑو وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لیے آس سے ہاں ڈاکٹر you're very good very nice اچھا کر رہے بیٹھتے کیا منسٹر بھی ہون دو درنے کیا نہیں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے جب میں شروع کیا تھا جب میں میڈیکل کالیج میں تھا بمبئی میں نیار ہسپٹل میں اور جب میں وید یا بھگوت گیتہ کے شلوپ کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوستے میڈیکل کالیج میں کتنے چند تھے وہ بھگ جاتے تھے کہ زاکرہ بھی مروائیں گا ہمیں اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ اور الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے ہمیں غلط سہمی ہیں کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی توٹ جائیں گی دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو میرے بھوستے گیر مسلمان دوستے الحمدللہ ان کو دعوت دیتا ہوں میں کھلنا کھلنا دعوت دیتا ہوں کچھ ماندے کچھ نہیں ماندے ہمارا کام ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ فرما دے سورے غاشہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فَذَكِّرِنَّ مَنْتَ مُذَكِّرِ آپ کا کام ہے ذکر کرنا ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ذکر کرنا چاہے تہوار میں تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف سیدھے سادھے سوال پوچھنے کا ہے سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں آپ کو شرک مت کیجئے ایسا کچھ اس میں کام مت کی جس میں شریعت کے خلاف ہے لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہے دی بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے جڑکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے شناب زاکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے پہلے ایک چھٹکولہ پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے کہ ایک مسلمان بھائی اور ایک سیکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو وہ سیکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں جب آپ جانور کو مارتے ترپا ترپا کے مارتے مار نے کہا تو ہی جھٹکے سے مارو جانور فینش ختم آپ لوگ بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں اپنا مسلمان بھائی تو جواب سجا نے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں آپ سیکھ لوگ بزدی لے پیچھے سے وار کرتے جیسا میں نے کہا یہ چھٹکولہ ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے یہ چھٹکولہ تھا ہے نا انگلش میں کہتے جیس اجوک چھٹکولہ تھا یہ صحیح جواب نہیں ہے صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم زبیہ کرتے ہیں زبیہ کے لئے بہت سے شرائط ہے کہ چھوری جیسے زبیہ کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے زلدی کیجئے ایک جانور کے سامنے دوسرے کا زبیہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس سے شرائط ہے اور مین شرط یہ ہے آپ زبزبیہ کرتے ہیں تو یہ گردن کے ونڈ پائپ ونڈ پائپ ساس کی نلی کو کاٹنے کا اور ویسلز آب دھنیک یہ جتنے بھی ویسلز ہیں آرٹریز آن وینز اس کو کاٹنا چاہیے لیکن سپائنل کارڈ ریڈ کی ہڈی ریڈ کی ہڈی نا میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا ہمیں نے انگلیش میں سپائنل کارڈ یہ ریڈ کی ہڈی اسے دھککانے لگنا چاہیے کیوں کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آب دنے کاٹتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی جب سپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے جھٹکا دیتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی اس سے جو نرف جا رہی ہے دل کو ہارٹ کو کلپ کی طرف وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک ایک رکھ سکتا ہے تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائیں گا جب ہم زبیہ کرتے ہیں یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز ویسلز وینڈز اور آرٹریز کاٹتے ہیں تو اس کے اندر دل ہارٹ پم کر رہا ہے بلڈ کو کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پم کرتا ہے جب ہارٹ پم کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون بھان نکل جاتا ہے تو ہم زبیہ کرتے ہیں خون بھان نکالنے کے لئے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بھو سے جراسیم ہوتے ہیں خون is a very good media for germs and bacteria یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراسیم اور germs اور باکٹیریا پیدا ہوتے تو ہم یہ خون کو جب بھان نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں صاف لوگ ہیں کیونکہ جتنے جراسیم بھی بھان نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئی ہی اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زبیہ کیا ہوا گوش جھڑکے کے گوش سے زیادہ فریش ہوتا ہے remains fresh for longer time زیادہ وقت کے لئے تازہ رہتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زبیہ کرتے ہیں تو جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم یہ ویسلز او دنے کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرف پہ جا رہا ہے اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں جانور تڑپتا ہے کیوں کیونکہ muscles contract ہو رہے muscles آگے پیچھے ہونے کے وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے لیکن درد کے وجہ سے نہیں کیونکہ خون جسم سے بھان نکل رہا ہے اس لئے دڑپتا ہے اسے درد نہیں ہوتا لیکن جھٹکے میں جب جھٹکہ دیتے ہیں آپ یا stunning کہتے ہیں stunning اس سے اکثر جانور چار پانچ گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے اسی لئے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لئے کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے انہیں کھاٹتے ہیں اور جب ہم ان کے زبا کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے زبیہ حلال ہے اور جھٹکہ حرام ہے